ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے نابالی بچے کا انہوں نے بتایا کہ پانچ یا سات سال کے بچے کا روزہ رکھوانا کیسا ہے پھر وہ روزہ اگر رکھوائے جائے تو وہ توڑ دے گا اس کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے اصل میں بچے کا جو نابالی ہے اس کا روزہ اس وقت رکھوائے جائے جبکہ اس چیز کو آپ جانتے ہوں کہ بچہ روزہ کو نبھا سکتا ہے اور پانچ سال کا بچہ تو غالباً بہت چھوٹا ہوتا ہے گرمی کی شدت کے اندر وہ روزہ کو مکمل پندرہ سولہ گھنٹے تک نہیں نبھا سکتا تو اس کو اس طرح یعنی اتنے چھوٹے بچے کو روزہ نہ رکھوائیں کہ اس کو پھر بعد میں بھوک یا پیاس لگے تو اس کو پھر پانی وغیرہ یا کھانے سے روکا جائے اور اگر بالفرض رکھوا بھی دیا ہے اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی پلائے جائے یا اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا بھی کھلائے جائے گا کیونکہ نابالک بچے کے اوپر اس قدر کی سختی نہیں کی جا سکتی کہ جو شریعت کی طرف سے اس پر فرض نہیں ہے اور اس کے اوپر مخلوق کی طرف سے اس کو فرض قرار دے دیا جائے اگر بچہ بلوغت کے قریب ہے آپ کو یقین ہو کہ اس کی صحت بھی ایسی ہے مثال کے طور پر دس سال کے قریب کا بچہ ہے دس یا گیرہ سال اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے یعنی اتنا صحت مند ہے اس کو کئی تکلیف بیماری نہیں ہے ایسا کمزور نہیں ہے چاہے وہ نو سال تک کا بھی ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ اس کے رکھنے کے عادت ہو اس کو معلوم بھی چل جائے کہ روزہ کس طریقے کا پورا دن گزرتا ہے کیسی فیلنگ ہوتی ہے تاکہ وہ اگلے سال کے لیے پریپیر ہو سکے روزہ رکھنے کے لیے لیکن پانچ یا سات سال کے بچے کا روزہ رکھوا دینا پھر اس کو روزہ توڑنے کا یعنی نہ توڑوانا یہ درست نہیں ہے بل فرض اگر رکھوا دیا کسی نے بچہ صحت مند یا زد کرتا ہے خود رکھنے کے لیے سات سال کا بچہ اس کا رکھوا دیا لیکن اگر وہ روزہ توڑ لے گا تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نابالک پر نہیں ہوگا اس طرح روزہ توڑنے کا کوئی گناہ بھی اس پر نہیں ہوگا اور بہتر وہی ہے کہ ایسے بچے کا رکھوائے جائے کہ جو بلوگت کے قریب بہت چھوٹا ہو تو اس کا نہ رکھوائے بنایا